سلنڈر بھرا پا رہی ہیں کوئی بھرا پا رہا ہے سلنڈر کے نہیں بھرا پا رہا ہے کتنے روپے کا ہو گیا سلنڈر آپ ایک ہزار پہنچ گیا اور پیٹرول سو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا یہ سرکار رہے گی تو ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو بھی پہنچا دیں پیٹرول سلنڈر مہنگا پیٹرول مہنگی اور بتاؤ کڑوہ تیل کتنا مہنگا ہو گیا سرسوں کا تیل سوچو حساب کتاب کیسا ہے بھارتی جنتہ پاڑی کا جو کسان سرسوں پیدا کرتا اس کو قیمت نہیں مل لئی جو کسان سرسوں پیدا کر رہا اس کو قیمت وہاں نہیں دے رہے اور جب وہی گرید سرسوں کا تیل خریدے تو بتاؤ کتنے روپے کا منافق ہمارے ہیں وہ لوگ اور سننے میں آیا ہے اب گریبوں کو یہ لوگ جہاں بانٹ رہے ہیں کیول مارچ تک دے رہے ہیں چناؤ کی وجہ سے بانٹ رہے ہیں کھانا جو ان آج گریبوں کو بانٹا جا رہا ہے وہ چناؤ تک بانٹا جا رہا ہے پہلے نومبر تک بٹ رہا تھا اب کہہ دیا مارچ تک بٹے گا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جانتے ہیں کہ مارچ کی وقت سرکاری نہیں رہے گی ان کی اسے گریب بھائی بہنوں ماتا بہنوں کو کہہ کے جا رہے ہیں گریبوں کو کہ سماج واضی سرکار بنے گی اس سے بھی بہتر اگر ہمیں اناج اور انتظام کرنا پڑے گا کھانے پینے کا تو سماج واضی لوگ اپنی سرکار میں کرنے کا کام کریں گے اور یہ سرسوں کا تیل نہیں دے رہے آپ کو کھانے میں جو سرکار کھائیدنے کا انتظام کر رہے ہیں وہ سرسوں کا تیل نہیں ہے وہ ملاوٹ کا تیل لارہی ہے گریبوں کے لیے جو تیل آپ کو ملے گا سرسوں کا تیل وہ سرسوں کا تیل نہیں ہے وہ کوئی ملاوٹ کا تیل ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھا گیا کہ یہ سرسوں کا تیل مہنگا کیوں ہو گیا تو سرکار کی طرف سے جواب آیا کہ ہم اس میں ملاوٹ نہیں کر پا رہے اس لیے مہنگا ہے